موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم اے کرنٹیوز میں آپ سبی کا خید مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آگے ورنے سے پہلے دیکھتے ہیں اہم قبریں مہیکم میں انکم ٹیکس کی جانب سے تلنگلہ کے ریاستی وزیر ملہ رڈی ان کے فرزند اور عشداروں کے مکانات اور دفاتیر پر دھاووں کے قلاف کاروائی آج ختم ہوئی ملہ رڈی پولیس ٹیشن پہنچ گئے جہاں انہوں نے شکایت کی کہ آئی ٹی حکام نے ان کے بیٹے مہندر رڈی سے بعض کاغذات پر درسخت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا دوسری جانب آئی ٹی حکام نے ملہ رڈی کے قلاف پولیس سے شکایت کی آئی ٹی حددداروں نے شکایت کی کہ وزیر نے تحقیقات میں رکاوٹ پیدا کی ہے اس دوران معلوم ہوا ہے کہ بوین پلی پولیس نے ریاستی وزیر کے خلاف مقدمات دچ کر لیا ہے اس سارے واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ مجلس کے امیدوار شبنم رئیس نہ صرف بہت مضبوط امیدوار ہیں بلکہ لوگوں میں مقبول بھی ہیں اس مقبولیت سے خوف زیادہ ہو کر عام آدمی پارٹی نے اپنا امیدوار حاجی افضل کی حمایت میں بٹھا دیا لیکن ایسی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی عام آدمی پارٹی نے جو کام کیا ہے اس کا پھل اس کو بھگتنا پڑے گا تبلیغ جماعت کا معاملہ ہو جو کہ کرونا کی وبا پھیلی تو دہلی کے وزیرالہ اروین کجریوال تبلیغ جماعت کے لوگوں کا الگ الگ ڈیٹا جاری کر رہے تھے اسی طرح دہلی فسادات میں وزیرالہ کا گردار ادا کرنے کے بجائے گاندی سمادھی پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئے تھے جب دہلی کے مسلمانوں نے شہریت ترمیمی قانون اور نائرسی کے قلاف شاہن باغ تحریح شروع کی تو وزیرالہ اروین کجریوال نے کبھی اس تحریح کی حمایت نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی جامعہ میں دہلی پولیس کے تشدد کا معاملہ ہو یا گجرات میں بلکہ ازبانو اسمتری کیس کے مجرموں کی رہائی کا معاملہ ہو اس کے پالیسیوں پر تنقید اور مخالفت کرنا تو دور اور کھلے عام یا پھر خاموشی کے ساتھ ساتھ حمایت کی ہے یہی وجہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار اور رہنما کسی بھی مسلم اکسریت علاقے میں جانے سے گریز کر رہے ہیں اور امنے سے کسی مسلم اکسریت علاقے میں جانے کی حمد نہیں ہے پارٹی اور اس کے سربراہ وزیرعالہ ارون کجیوال کو یہاں نادیانت داری ہے کہ وہ مجرمانہ جریجان کے حامل امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں اور مجلز کے قلاف سازش کر رہے ہیں لیکن عوام سب کچھ جانتی ہے اور عوام کسی بھی خسم کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گی جب کارپوریشن الیکشن کے نتائج آئیں گے تو مجلز کی امیدوار شبنم رئیس بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی عام طور پر سیاستدان اور بزنس مین اپنی حفاظت کے لیے گن لیسنس کے لیے درخواست دیتے ہیں لیکن رام نرسیہ جو تلنگنا کے کریم نگر زلے کے مانا کونڈو منڈل میں ویگرا پلی پرائیمری سکول کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر قدمات انجام دے رہے ہیں نے بددوخ کی لیسنس کے لیے درخواست دیئے ہیں انہوں نے پولیس کمیشنر کریم نگر کو ایک درخواست پیش کرتے ہوئے کہا ہے کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے سپرنگ کوٹ نے آج مسلم پرسنل لا سے متعلق متعدد ازواج اور نکاح حلالہ کے سلسلے میں دائر درخواستوں پر کاروائی کرنے کے لیے ایک آئینی بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر چوڑ کی سربراہی والی بنچ نکا آئے کے اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک نئی بنچ تشکیل دی جائے گی عدالت کا یہ حکم اس وقت آیا جب وکیل اشوانی اپاد اپادیا نے نکاح حلالہ اور تعداد ازواج پر پابندی لگانے سے متعلق درخواست دائر کی ایڈوکیٹ اپادیا نے عدالت کو بتایا کہ جسٹس انڈرا بنر جی اور جسٹس ہیمن گپتہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک نئی بنچ تشکیل کی ضرورت ہے جسٹس انڈرا بنر جی، ہیمن گپتہ سوریا کانت، ایمن سودرشن اور سندیشو دھولائے کی پانچ نکری بنچ اس طرح کے معاملات کی سماعت کر رہی تھی عدالت کی جانب سے مسلمانوں میں رائج تعداد ازواج اور نکاح حلالہ کو غیر خانونی اور غیر آئینی خرار دینے سے متعلق درخواست پر غور کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ مسلم پرسنل اللہ کے مطابق مسلمان مرد ایک وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ کچھ ہندو طوا فرقہ پرستاختیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے حلالہ کے مسئلے کو توڑ مرول کر پیش کرتی ہیں جبکہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے صحیح سونچ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے نکاح حلالہ اور تدرید ازواج معاملات کی سماعت کے لیے آئینی بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ جاری ہے جبکہ آج اس کا ستتوان دن ہے پیدل یاترہ مہاراشہ کے بعد مدیہ پردیش میں داخل ہو گئی ہے مدیہ پردیش کے برحان پور پہنچنے پر راہل گاندی کا پرتوپاہ استقبال کیا گیا اطلاعات کے مطابق یہ یاترہ اگلے گیارہ دنوں میں ریاست کے ساتھ ازلہ سے گزرے گی بھارت جوڑو یاترہ کی مدیہ پردیش میں داخل ہوتے وقت راہل گاندی کا ترک لگا کر روایت استقبال کیا گیا اور مہاراشہ کانگریس کے صدر نانا پٹولا نے مدیہ پردیش کانگریس کے صدر کملنات کو ترنگا سنپا اس موقع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کئی مسائل پر بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے مدیہ پردیش میں ہم نے پہلا خدم رکھا ہے آپ سب سے بہت بہت مبارک ہو اور مسائل پر بات کی ہر ریاست کا مسئلہ تھوڑا الگ ہوتا ہے جیسا یہاں کے لیے کھیت ہے اور وہاں کپاس کی کھیت ہے سو ہر ریاست ہر زلے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں